اس لیسن میں ہم آئیز میں ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں ڈیٹیل ایڈ کرنے سے پہلے ہم پہلے آئیز کی ایڈجسمنٹ کر لیں گے وارٹیکس موڈ میں جا کے ان وارٹیکس کو ہم پیچھے کی طرف کر دیں گے یہ والے وارٹیکس تھوڑا اندر کی طرف یہ والے بھی ان کو بھی اندر کر دیں گے یہ والے دو وارٹیکس بھی مزید اندر کی طرف جائیں گے اور یہ والے بھی اب اوپر والے وارٹیکس کا نمبر ہے انہیں ہم آگے کی طرف کرتے ہیں یہ والا بھی یہ والا کچھ زیادہ ہی بار کی طرف آئے گا اسے بھی گئے دیتے ہیں سوری یہ والا وارٹیکس زیادہ ہی شارپ لگ رہا ہے اس کی بھی سیٹنگ کرتے ہیں اس لئے یہاں پر پھٹ کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں اس لئے یہاں پر پھٹ کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں ہم ریفرنسی میں بھی دیکھیں کہ اوپر کے آئی لیشز اور نیچے کے آئی لیشز ایک دوسرے کے بلکل برابر ہیں یہاں پر بھی دیکھ لیں اوپر کے آئی لیشز اور نیچے والے ہم نے برابر کر دیئے اس کے بعد ہم ایک لوپ لیں گے یہاں پر اس ایج پر یہ لوپ لینے کے بعد ہم ایجز موڈ میں جاتے ہیں اس لائن والے یہ نیچے والے یہ وارٹیکس جو ہے ہم سیلیک کر کے تھوڑا آگے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایریا راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے اس لئے ہم اسے راؤنڈ شیپ دیں گے اور یہ والے وارٹیکس ہم نیچے کر دیتے ہیں تھوڑے سے انہیں بھی تاکہ نیچے اس کے جو ایریا ہے وہ ہمیں شارپ نہ لگے اس سے بھی تھوڑا سا ادھر کے دیتے ہیں تریکہ پٹن پریس کر کے چیک کرتے ہیں سموت موڈ یہاں سے ہم اس کی تھوڑی مزید سیٹنگ کرتے ہیں یہ وارٹیکس زیادہ ہی اندر کی طرف ہے انہیں تھوڑا بار کرتے ہیں تاکہ مزید یہ ایریا ابرہ ہوا نظر آئے ہمیں دوبارہ سے سموت موڈ میں جاتے ہیں چیک کرنے کے لئے اب یہ ایریا بیٹر لگ رہا ہے اس کے بعد ہم جو ہیں ان وارٹیسز کو ہم اندر کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ایریا یہاں پر ایک کرپ بنتی ہے آئی لیشز کے اوپر والے حصے میں اسے ہم تھوڑا شارپ کر دیں گے یہ ایریا جان بوجھ کے کیونکہ یہ ایریا ہمارا کچھ شارپ شیپ میں ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا نیچی کر دیں تریکہ پٹن پریس کر کے چیک بھی کرتے جائیں یہ ایریا یہاں پر زیادہ اشارپ نظر آ رہا ہے اس کے ہم تھوڑا سا سٹنگ کیا دیتے ہیں اسے تھوڑا سا ایک طرف موگ کر کے یہ والا بھی اسے بھی آپ چیک کرتے ہیں ہم اب یہ ہمارا ایریا سموت نظر آ رہا ہے فرنٹ میں بھی ایمیج میں ہم چیک کر لیتے ہیں جائیں دیکھیں یہ ایریا سیم ہے سیم ایسے ہی بنا ہوا ہے جیسے ہم نے ابھی اس کی سٹنگ کی ہے یہاں پر ہمیں ایک اور لوپ لیں گے تاکہ یہ جو ایس کی نزدیکی ایریا ہے یہ ہمارا تھوڑا مزید شارپ ہو جائے اس کے لئے ہم پہلے اس ایج کو ہم سلائیڈ کر لیتے ہیں یہاں تک اس سلیکٹ کر کے ابھی جو ایڈ ایڈ میش میں جا کے یہاں پر آپشن پڑا ہوا ہے سلائیڈ ایج ٹول اسے ہم سلائیڈ میڈل کلک پکڑتے ہیں اور اسے سلائیڈ کرتے ہیں درائیڈ جیسے ہی کرتے ہیں اپنے ماؤس کو میڈل کلک پکڑ کر اس سلائیڈ ہوتا ہے ہمارا ایج اس کے بعد ہم ایک اور لوپ یہاں پر ایڈ کرتے ہیں تھوڑا نزدیکی ایڈ کریں گے تاکہ یہ ایریا ہمارا مزید شارپ ہو جائے اس کے بعد ہم یہ والا ایج جو ہے سارے لوپ کو سلیکٹ کر لیں گے سارے لوپ کو سلیکٹ کرنے کے لئے کنٹرول کی ہولڈ کی ہوئے رائٹ کلک یہاں پر سائیڈ میں آپشن پڑا ہوا ہے ایج لوپ یوٹیلٹیز یہاں پر ٹو ایج لوپ پھر ہمارا کمپلیٹلی لوپ سلیکٹ ہو جائے گا ایکسٹروٹ کی کمانڈ ہم اس پر یوز کرتے ہیں تھاکہ اندر آئیس کے اندر کا جو ایریا ہے وہ بھی ہم تیار کر سکیں اسے پہلے اتنا لے کر ایک بار پھر ایکسٹروٹ کی کمانڈ یوز کریں گے ہم اسے اندر کی طرف لے جا کے اس کی سائز ہم بڑھا دیں گے یہ والا ورٹیکس جو ہے اسے تھوڑا سا اس سائیڈ پہ کر دیتے ہیں سموتھ کر کے چیک کر لیتے ہیں اب یہ کچھ زیادہ ہی بیٹر لگ رہا ہے اب ہم اس میں تھوڑی مزید جیٹے لیٹ کرتے ہیں پہلے تو آپ ایسے کر لیں کہ یہ والے ورٹیکس جو ہیں یا آپ ایسا کر لیں کہ یہ جو ایجز ہیں انہیں سیلیک کر لیں انہیں سیلیک کرنے کے بعد یہ والا بھی اور یہ والا بھی سلائٹ کر دیتے ہیں ہم انہیں یہ والے ایجز بھی ہم مزید تھوڑا سلائٹ کر دیں گے انہیں یہ والا بھی انہیں بھی ہم سلائٹ کر دیتے ہیں اور یہ والے تھوڑے اوپر کی طرف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک مزید ہے جہاں پر آنے والا ہے اسے چھوڑا اوپر کی طرف سلائٹ کر دیتے ہیں اور یہ ایریہ تھوڑا سا آگ ایک طرف پہ کریں گے ہم اسے بھی تھوڑا سا باہر کی طرف نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ جگہ ہماری تھوڑی راؤنڈ ہوتی ہے آئیس کی اوپر ایک اور لوپ لیتے ہیں یہاں پر تاکہ ہم اسے ایریہ کو تھوڑا مزید سموت کر سکیں تھوڑا سا اسے آگے کریں گے زیادہ نہیں اسے بھی یہ ایریہ ہمارا کتنا زیادہ سموت ہوگا اتنا ہی بیسٹ ہے اسے بھی موک کر دیتے ہیں اور یہ والا بھی اسے بھی تھوڑا سا آگے کر دیں گے اسے بھی تھوڑا سا سموت کیے دیتے ہیں یہ بھی سموت ہو جائے اسے بھی معمولی سا آگے کر دیتے ہیں اب جو ہے اپنی شیپ کو ہم چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک آئی بال لگا کر آئی کا جو لینز ہوتا ہے وہ لگا کر اس کے مطابق ہم اپنی آئی کو سیٹ کریں گے موسیقی